سلام علیکم اگر آپ کو میری چینل پر پوسٹ کیے جانے والا یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور نیو ویڈیو کے اپڈیٹ کے لیے پیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں شام کو وہ سب دوبارہ دیرے پر جمع ہوئے تھے آخر حارس کی جدو جیسے شام کے ساڑھے ساتھ بجے انہیں پلوشا کے بار میں پتا چل ہی گیا تھا حارس نے اپنے آدمی دوپیر سے ہی قصیرحان کے پیچھے لگا دیئے تھے کیونکہ عبید حان تو گاؤں میں موجود تھا نہیں اور حارس کو یقین تھا اس کا باب اسے ضرور اپنے ٹھکانے پر بلائے گا ہوا بھی یہی تھا اثر ہوتے ہی قصیرحان اپنی گاڑی میں سوار ہوتا گاؤں سے نکلا تو ایک طرف کھڑے پولیس کے سپاہیوں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا وہ اسلام آباد میں بنے اپنے ایک چھوٹے سے فارم ہاؤںس میں آیا تھا سپاہی اندر نہیں آ سکتے تھے مگر انہوں نے گیٹ سے نکلتے عبید حان کو دیکھتے معاملہ سمجھ کے تھے انہوں نے فوراں ہی حارس کو کال کی تو وہ جو دیرے پر موجود تھا ان تینوں کو ساتھ لیے دیرے سے نکلا پہلے پہل تو ماہر اور بحرام اس بات پر بلکل نہیں مانے تھے کہ پولیس ٹیشن میں ان کے ہندان کی عزت ہوار ہو مگر حارس نے انہیں سمجھایا تھا کہ اس طرح وہ لوگ بغیر کوئی گناہ ثابت کی ان باپ بیٹیوں کو بیٹوں کو گرفتار نہیں کر سکتے اس لیے اس نے دونوں کو بہ مشکل ہی رضا مند کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ بات پولیس ٹیشن کی حد تک ہی رہے گی گاؤں تک نہیں پہنچے گی اب حارس میں کل پولیس کے دو اہلکاروں سے بڑی وینز بھی مگوالی تھی تاکہ موقع پر ثبوتوں سمیت ان دونوں کو گرفتار کیا جا سکے اسے اپنے کچھ اہلکاروں سے پتا چلا تھا کہ کچھ دیر پہلے ہی عبید ہان بھی فارم ہاؤس کے لیے نکلا تھا اب وہ چاروں پولیس کی گاڑیوں سمیت عبید ہان کے فارم ہاؤس کے باہر تھے سب باہر آئیت دروازے پر کھڑا گارڈ پولیس کے ساتھ خانزادوں کو دیکھ کر ہوف زدہ ہوا کہا جا رہے ہیں آپ لوگ صاحب میں یوں کسی کو بھی اندر بیجنے سے منع کر رکھا ہے وہ وہ مشکل ہمت کرتا بولا تو ہارس نے غصے سے آنکھیں دکھائی تھی اس کی آنکھوں میں وارننگ دیکھ کر وہ خود باہت پیچھے ہوا تو وہ سب اندر بڑے ماہر ہی جانتا تھا وہ کس دل سے قدم اٹھا رہا تھا پتہ نہیں کس حال میں ہوگی اس کی متاجہ ان کی آنکھوں میں ان سب کے لیے شکوہ شکوہ کے سمندر ہو گئے ابھی وہ لوگ برامتہ پارکر کے لمبی رہداری میں داہل ہوئے ہی تھے کہ پروشہ کی وحشتناک چیہوں نے ان پر استقبال کیا تھا ماہر تڑپ کے دورتاو اس کی آواز کی سمت میں آیا تو ایک دروازے پر ایک کھٹے کھٹے گارڈ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وحشت جنون ابرا تھا آپ یہاں کیا؟ ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ ماہر کی زوردہ لات نے اس کے عسان ہتا کیے وہ بھی کوئی جوابی کا روائی کرتا پیچھے پولیس کو دے کر گبرائیا پولیس اہل کارو نے آگے بڑھ کر اسے دبوچا بہرام نے تو اس کی چیخوں پر عذیر سے آنکھیں میچ دی تھی لیکن ماہر اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا اس نے اپنا پسٹل نکال کر ایک ہی فائر دروازے کے بند لوگ پر گیا تو جڑ سے دروازہ کھلا تھا سامنے کا منظر دیکھتے ماہر کو کسی نے اس کی آنکھوں میں میچے چونک دی ہوں کسیر ہن اب تیزی سے اس سے الگ ہوتا سوفیس اپنا پسٹل اٹھانے بڑھا تھا ماہر کی نظریں تو صرف اس سنف نازک پڑتی جو ابھی تک آنکھیں زور سے میچے چیکنے میں مگن تھی ارمان نے ہارس کے کہنے پر قدم اندر رکھے ہی تھی کہ بیٹ پر نظر پڑی تو اس نے فورا نظریں پھیری تھی اس کی حالت اس لمحے بلکل ایسی نہیں تھی کہ وہ اس پر ایک نظر بھی اور ڈالتا اس نے دوسری طرف دیکھا جہاں کسیر ہن اب اپنا پسٹل لوٹ کر رہا تھا ارمان چیل کی تیزی سے اس پر جپٹا اور ریوولور اس سے کھینچ کر زمین پر پھینکتا اسے گسیٹ کر باہر لیا سہاتھی اس نے ماہر کو آگے بڑھنے کا کہا تھا جو ابھی تک سٹل وہی کھڑا بس اسے دیکھے جا رہا تھا اچانک اسے ہوش سا آیا تو وہ جھٹکے سے آگے بڑھا بیٹ کے بلکل پاس کھڑے ہو کر اس نے زور سے پروشہ کو جن جوڑا تھا وش ادھر دیکھو میری طرف تمہارا ماہر آگیا ہے میری جان آنکھیں کھولو وہ بچینی سے چہرہ اس پر جھکاتا ہوا بولا تو جس کا سارا دھیان صرف چیخوں پر تھا یہی تو تھی اس کی نزاکت جس سے ماہر ہن زدہ ہو زدہ تھا ہمیشہ سے ماہر کی نظر اس کی پٹی کمیز پر گئی تو اس نے تیزی سے اپنی ٹی شرٹ اتاری پھر ماہر نے سہارا دے کر اسے بہت مشکل ہی بٹھایا تھا نرمی سے اس کی کمیز پر اتارتے اس نے پھر شرٹ اسے پہنائی تھی مگر وہ بھی اس کے کندن بدن کے نشیب و فراد چھپانے سے کاسی تھی ماہر نے پل کو عذیت و تکلیف سے آنکھیں بند کی مگر پھر کھول کا بہرام کو پکارا وہ آجتہ آجتہ قدم اٹھا تھا اندر آیا تو اپنی گڑیا کی حالت دے کر وہ آنکھ بگولا ہوا تھا ماہر نے بغیر کچھ بولے بہرام کی شال اتاری اور پروشہ کے گر اچھے سے لپیٹ دی پھر اس کی کمیز اٹھاتے اپنے ہاتھ میں پکڑی اسے واپس لٹا کر بلیک بنیان میں ہی باہر آیا میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں لیکن یاد رہے اس شخص کو تم نے اتنا مانا ہے کہ یہ نہ زندوں میں ہو نہ مردوں میں ماہر کا اشارہ کسیر کی طرف تھا جسے دیکھ کر حرست نے سر ہی لیا یہیں اپنے پام ہاؤس میں لے جاؤں گا اسے ابھی اسی کی حالت نہیں ہے حویلی میں سب کو فیس کرنے کی ماہر بہرام اور ارمان کو ایک طرف بلاتا سنجیدیے سے مہاتی ہوا تو بہرام نے اصابت میں سر ہی لیا کچھ دیر پہلے راستے میں بہرام نے سبیر ہانزادہ کو کال کر کے تمام حالات سے اگاہ کر دیا تھا کیونکہ اب بات پھیل نہیں ہی تھی تو بہتر تھا وہ سب ذہنی طور پر پہلے سے پریپیرڈ ہو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جلد بہتر ہوگی اگر سنبھلنے میں نہ آئی تو حویلی آنا بہرام کہتا وہ پلٹ گیا تو ماہر بھی دوبارہ اس کی کمرے کی طرف آیا وہ اب چیہیں نہیں مار رہی تھی لیکن کانوں پر ہاتھ رکھ کے نفی میں سر ہلاتی کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی ماہر تیزی سے اس تک آیا ماما بابا مجھے بچار لیں بچار لیں پلیز ہیلپ کوئی ہے ماہر اس کے الفاظ سنتا بے بسی سے اسے دیکھنے لگا کچھ دیر بعد یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد آہستہ سے اسے باہو میں بڑھتا باہر نکلا وہ اب اس کی گردن میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی وہ شاید ہوش اور ہواس کھو چکی تھی یہ نیم پاگل ہو چکی تھی ماہر نے اسے لاکہ فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس کے گرد بیلٹ باندھا اور خود اپنی طرف آ بیٹھا اس نے سارے راستے با مشکل ہی پلوشہ کو کابو کیا تھا جو گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر گودنے کی کوشش میں لگی تھی جب اس نے دو دفعہ وہی حرکت دھرائی تو ماہر نے اسے کھینج کا اپنی گوت میں بٹھا لیا تھا راستے میں کبھی اسے چکنے کے دورے پڑھتے اور کبھی وہ بگل ہموش ہو جاتی تو ماہر کا دل خوب سے ہول اٹھا تھا اس نے فارم ہاؤس میں آتے اسے اپنے بیٹھ روم میں لٹھایا اور خود ڈاکٹر کو بلوایا ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد ماہر کو اکیلے میں بلا کر بتایا کہ یہ جان بوچ کر یہ سب کر رہی ہے یہ مکمل ہوش و حواس میں ہے شاید یہ آپ کو فیس نہیں کرنا چاہتی ماہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹر سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس پر کوئی جسمانی تشدد تو نہیں ہوا جس پر ڈاکٹر نے انکار میں جواب دے گا ماہر کی روح کو تھوڑا سکون پہنچایا تھا ماہر انہیں رخصت کرتا روم میں آیا جسے دیکھتے وہ دوبارہ سے آنکھے بند کرتی چیکنے لگی تھی ماہر نے عذیت سے اسے دیکھا پھر اس کے موں میں زبردستی نین کی دو کھلیاں ڈالتے اس کی مشکل آسان کی تھی بحرام اور ارمان ذہنی جسمانی تکاور سے چور حویلی میں داہل ہوئے تھے سب افراد ہی بیچینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے حواتین تو روتی ہوئی دعا کر رہی تھی ارمان بحرام کہاں ہے میری بچی اسے ساتھ کیوں نہیں لائے تم دونوں ان دونوں کو آتے دیکھ نورین بیگم دور تک ان آئی اور بحرام کا کالر سکتی سے جگر کر تڑپتی ہوئی بولی بحرام نے نرمی سے انہیں حسنے لگایا اور ان کے گل ہزار قائم کیا بلکل ٹھیک ہے وہ ماہر اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے گیا ہے ابھی اس کی ذہنی حالت تھوڑی ڈسٹرپ تھی صبح تک وہ اسے لے آئے گا پر شان نہ ہو اس کے جواب نے جیسے سب کو نیسیرے سے جینے کی وجہ دی پھر ان دونوں نے بہ مشکل سب عورتوں کو ہموش کروا کے کمروں میں بیجا اور خود وہی صوفوں پر بیٹھے چھوٹی حویلی والے بھی یہی موجود تھے سمرین بیگم بھی گیسٹ روم میں جا چکی تھی جبکہ حبیب اور علی حانزادہ لاؤنج میں ہی موجود تھے بحرام نے سب کو ساری کہانی بتائی اور ساتھ ہی کسیر اور ابیدھان گرفتار ہونے کا بتایا تو سب کو ہی سکون ہوا اب کسی طرح ان سے احتشام کا قتل بھی قبول کروا لیا جائے تاکہ عویز اور ارمان کے دنمیان یہ جو حلش ہے یہ بھی حتم ہو سکے اسمیر حانزادہ کی بات پر بحرام نے انہیں دیکھا جی بابا میں حارج سے کہہ چکا ہوں جلد ہی اس سے وہ یہ بات بھی گلوا لے گا اب فکر مند نہیں ہوں بحرام کہتا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو باقی سب بھی سونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے رات کو ماہی محبت سے اسے اپنے سینے پر رہے اس کے بالوں میں امکنیاں پھیرتا اسے پر سکون کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا نین اور دعاوں کے بعد وہ اب صبح کے نو بجے ہی اٹھی تھی مگر اپنے پاس ماہی کو لیٹے دیکھ دوبارہ آنکھیں بند کرتی سوتی بن گئی ماہی جو کب سے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا اب اس کی حالت پر اس کی حرکت پر ماہی کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا کاش وہ بجائے اس سے شرمندہ ہونے کے اس سے کیسے بھی کر کے اپنا غم بانٹتے یقیناً ماہی ہانزادہ اسے سمیٹ دیتا لیکن وہ شاید خود میں اتنی حمد نہیں کر پائی کہ اس کی نظروں سے نظریں ملا پائے جس حالت میں وہ اسے ملی تھی وہ قابلے قبول تو ہرگز نہیں تھی وہ اب میں ماہی ہانزادہ کے لیے کوئی عورت ذات کو لے کر پہلے ہی بے حد سنجیدہ اور سخت تھا لیکن ماہی نے ایک فیصلہ کر لیا تھا وہ مزید اسے حد سے یوں نظریں چھراتے نہیں دیکھ سکتا تھا اس نے پلوشہ کی کمر کے گیت اپنے دونوں بازروں کے اور اسے اٹھا کر بغیر کسی سہارے کے بٹھایا وہ دوبارہ گرنے لگی جب ماہی نے اسے سہتی سے پکڑا پلوشہ کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ جو تم ایسے بیہیو کر رہی ہو میری جان آنکھیں تو کھولو کچھ بھی نہیں ہوا تم جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہو ماہی آجزی اور قیدت سے بولا تو اس نے بند آنکھوں سے ہی نفی میں سر ہی لیا ماہی آپ مجھے کہیں چھپا دے میں آپ روگوں سے نظرے نہیں ملا سکتی مجھے فورس نہیں کرے ماہی میں مر چاہوں گی وہ لڑکڑاتی ہوئی بولی تو ماہی نے بچینی سے دیکھا کیوں چھپا دو ہاں پاگل ہو گئی ہو تم حویلی میں سب انتظار کر رہے ہیں تمہارا ابھی تم اپنی حالت ٹھیک کر رہی ہو تاکہ ہم حویلی جا سکیں اس دفعہ ماہی تحکم بڑے لہچے میں بولا تھا جانتا تھا نرمی کا اس پر اثر نہیں ہوگا نہیں آنا مجھے حویلی میں نے کہانہ میں کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتی آپ لوگ مجھے کچھ دن ہی اکیلا رہنے دے خود دارا وہ بھی بسی سے بولی تو ماہی نے ہونٹوک کو کنارہ دانتوں میں دبایا اچھا تمہیں کہیں نہیں لی جاؤں گا بس آنکھیں کھول دو ماہی کے بعد پر اس نے پیچھے لیٹھ کر جہا تکیہ میں چھپایا تھا وہ ہرگز اس سے نظرے ملانے کی حمد دھد میں نہیں پاتی تھی ماہی جانتا تھا ایک دفعہ اس نے ماہی کی آنکھوں میں اپنی ذات کے لیے بروسہ دیکھ لیا تو وہ کچھ نارمل ضرور ہو جائے گی ماہی بھی نرمی سے اس کے بیگو پاس لیٹھو اسے کھینچ کا اپنے قریب کیا تم بات کو زیادہ سیریس دے رہی ہو جانا جب ایسا کچھ ہوا ہی نہیں جو تم نظرے نہ ملا پاؤ تو تم کیوں ہمیں مزید عذیت دینا چاہتی ہو ماہی اس کے بال سمیٹ کر بولا لیکن اچانک اس کی نظر اس کے رکساروں اور پربنے انگلیوں کے نشانات پر گئی یعنی اس درندے نے اس احساس سے لڑکی کو ہر قسم کے تقلیف سے آشنا کروایا تھا ماہی کا دل کے ابھی اٹھ کر پولیس سٹیشن جائے اور اس کے چہرے کو تھپڑوں سے سرخ کر دے کیوں نہیں ہوا ماہی آپ جانتے ہیں اس نے آپ کی بیوی کو گٹیہ طریقے سے چھوا مجھے پردہ کر دیا اس نے ابھی بھی کچھ پاکی ہے آپ نہیں جانتے کوئی بھی لڑکی کبھی اپنے شوہر یا باپ بھائی کو اس حالت میں نہیں ملنا چاہتی جہاں میں ملی تھی آپ کو وہ شدہ سے روتی ہو بولی تھی ماہی آستہ سے تکیہ پر لٹاتا اٹھا سائیڈ ڈراؤ سے فرسٹ ایٹ باکس نکال کر اس میں سے ایک جلن کم کرنے والی ٹیوب نکال کر اس کے پاس آ بیٹھا اس کے اوپر جو کر نرمی سے ٹیوب اپنی انگلیوں کے پوروں پر لگا کر اس کے نشنات پر رکھی تو اس نے آنکھیں مزید سکتی سے میچ لی یعنی وہ یہ بھی دیکھ چکا تھا تم جان بوچ کر ہمیں اس حالت میں نہیں ملی تھی قسمت میں دیکھا کوئی ڈال نہیں سکتا یہ بھی تمہاری اور ہم سب کی قسمت میں دیکھا تھا سو ہو گیا اب کب تک یہ روئیہ رکھ کہ ہم سب کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ ہے تمہارا ماہی ٹیوب رکھ کر ہارڈ ٹیشو سے ساف کرتا واپس اس کے پاس بیٹھا جب تک مجھ میں اتنی حمد نہیں آتی وہ آہستہ سے بولے تو ماہی نے گھوڑ کر اسے دیکھا اچانک ماہی کا سیل رنگ ہوا تو اس نے فون اٹھایا نورین بیگم کارل کر رہی تھی یعنی وہ پلوشہ سے بات کرنا چاہتی ہوں گی اس نے کارل پک کر کے کان سے لگائی اور نظریں اس کی وجود پر جمع لی والیکم سلام جی چاچی ٹھیک ہے ہم اس کی آواز پر پلوشہ کی بند آنکھوں سے اسے ٹوٹ کر تکیہ کو بگونے لگے تھے جی یہ لیں آپ بات کر لیں اس سے سب بہتر ہے ماہی کے الفاظ پر اس نے جڑ سے سوجی ہوئی سورہ آنکھیں کھول کر اسے گورا تو ماہی نے مسکرہ چھپائی یعنی ایک زیب ٹوٹ چکی تھی ماہی موبائل سپیکر پر کرتا بیٹ پر رکھ کر خود باہر آ گیا تھا وہ چاہتا تھا وہ کھل کر اپنی ماں کے آگے اپنا غم بات سکے پلوشہ میری جان سن رہی ہو ماما کو وہ بہتابی اور بچینی سے بولی تھی ان کی آواز ہی ان کی رونے کا پتہ دے رہی تھی پلوشہ ضبط کھو کے موبائل بیٹ سے اٹھاتی کان سے لگا گئی اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شدت سے رونے لگی تھی ابھی تو ماہ کے آواز باہر اس کی حالت حلاب ہو چکی تھی جانے وہ مل کر کیا کرتی ماما وہ رونے کے درمیان بولی تو دوسری طرف نورین بیگم نے بھی خود کو کنٹرول کیا تھا بحرام انہیں کب سے رونے سے روکنے کا اشارہ کر رہا تھا تاکہ پلوشہ مزید اداس مت ہو جی ماما کی گوڑیا وہ لارڈ سے بولی تو پلوشہ نے دونوں ہاتھوں سے موبائل پکڑتے ہاتھوں کی گریفت موبائل پر بڑھائی تھی مجھے آپ کے پاس آنا ہے وہ جلدی میں کہہ گئی تو دروازے کے پار کھڑا ماہر نے سکون کا سانس دیا کچھ دیر بعد جب اس کی آوازیں آنا باند ہوئی تو ماہر آستہ سے کمرے میں تاہیل ہوا اور اب نظر جگہ زمین کو گوڑ رہی تھی ماہر نے موبائل اڑھا کر پاکٹ میں رکھا وہ صبح ہی فریش ہو کر کپڑے بدل چکا تھا کیونکہ فارم ہاؤس میں اس کے بہت سے کپڑے موجود ہوتے تھے میں نے ملازم کو بیجا ابھی تمہارا ڈریس آ جائے گا تم فریش ہو کر چینج کر لو پھر ناشتہ کریں گے ماہر نرمی صاحب بولا تو اس نے آہستہ سر ہیلایا پھر وہ دوبارہ بیٹ پر اس سے روح مور کر لیڑ گی تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا کیا کرتی اس کا گم کسی طور کم ہو ہی نہیں رہا تھا ابھی تو اس نے بیرام لالا بابا ارمان لالا اور بڑے بابا سے کتنے شکوے کرنے تھے کیوں وقت وہ سب اس کے پاس نہیں آئی تھے جب وہ چیخ چیخ کرنے پکار رہی تھی تب اس کی کیا حالت تھی وہ سوچ کر ہی کام کر رہ گی اس نے اللہ کا ڈیرہ شکر عطا کیا تھا کہ جو بھی ہوا اللہ نے اس کی عزت محفوظ کر کی تھی ماہر نے اسے ماہر نے اسے کپڑے دیا تو وہ جلدی سے فریش ہوئی پھر انہوں نے ناشتہ فارم ہاؤس پا ہی گیا اور گاؤں کے لئے نکل پڑے تھے